بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نگرامی پلالڈار آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے جام کمال صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پلچستان کی پارلیمانی پارٹی اسلام آباد میں موجود ہے میں نے اپنے پچھلے پہرام میں بتایا تھا کہ آج ایک ملاقات ہونی ہے اور وہ ملاقات آج ہو گئی جائے اسد عمر کے ساتھ اور اسد عمر صاحب کے ساتھ جو ملاقات پی ٹی آئی کی ہوئی اس میں کیا ہوا آج میں وہ بتاؤں گا دوسرا گورنر کے حملے سے کیا صورتحال ہے کیا فیصلہ ہوا وہ بھی بتاؤں گا تیسرا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ تحریک عدم اعتماد آنے کے اب کتنے امکانات ہیں یہ تین دو اعتمادوں کا جواب میں آج دوں گا آپ کو لیکن مذہب چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں بات چیتا باقاعدہ آگاز کروں وہی آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کہ یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان ویٹی اے کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تو جی دوستو آج پاکستان طریقہ انصاف کی پلوچستان پالیمانے پارٹی نے اسلام آباد میں اسد عمر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اسد عمر کے ساتھ ملاقات میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کی وجہ تھی کہ پاکستان طریقہ انصاف پلوچستان نے اسد عمر صاحب کو دور ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جام کمال کو اب سی ایم نہیں دیکھنا چاہتے اور ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا اعتراض ہے کہ جام کمال صاحب مسلسل پیہ در پیہ حملے کر رہے ہیں کبھی وہ ٹویٹ کرتے ہیں کبھی بیان دیتے ہیں کبھی اپنے لوگوں سے بیان دلواتے ہیں جو بیان آج سی ایم سیکیٹریٹ میں صدار یار محمد رین صاحب کی گاڑیوں کے حوالے سے اور مسلسلہ گارڈز کے حوالے سے آپ کے سامنے آ چکے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا اور بتایا گیا کہ جی پی ایم نے معاملات کو پول ڈان کرنے کی بات کی تھی لیکن جام کمال تو پی ایم کی بھی بات ماننے سننے کو تیار نہیں ہے تو اب انہوں نے پی ٹی آئی نے اس لیے یہ واضح اعلان کر دیا ہے یہ انہیں بتا دیا کہ وہ کسی بھی صورت جام کمال کو نہیں مانیں گے اور طریقہ اعتماد لائی جائیں یہ مطالبہ کیا گیا ہے اس مطالبے کے جواب میں جو صدمر نے کہا کہ وہ اس کا احتیار نہیں ابھی رکھتے اس حوالے سے وہ پرائیم میسٹر صاحب سے بات کریں گے اور آج یعنی کہ آج جو ایک ملاقات کرانے قانون نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پرائیم میسٹر عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی بلوشستان کی ملاقات کروائیں گے جس میں یہ سارے امور ڈسکس ہوں گے اور پری امران خان صاحب اس حوالے سے ایک کوئی بھی حتمی کا حصلہ کریں گے اس کے علاوہ ناظرین ایک اہم خبر یہ ہے کہ آج جیرمن سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے امری ذرائع کے مطابق پرائیم میسٹر عمران خان سے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں بلوشستان کی امری دس خاصی صورتحال ذریعہ آئی جس میں جام کمال صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے معاملات یا بہرانی کے جو قفیت ہے وہ اور نمبر ڈو گونر بلوشستان کی تائناتی کے حوالے سے بھی پات چیت ہوئی تو یہ ساری باتیں آج ملاقات میں ہوئی ہیں اور جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب نے معاملات کو کولڈون کرنے کی بات کی ہے کیونکہ اس سے منہ نہ صرف بلوشستان بلکہ اور جگہ پر مسائل پیدا ہو جائیں گے یہ ہم میرے ذرائع کہتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب نے یہ بات کی ہے اس کے علاوہ اب آج ملاقات متوقع ہے پرائیم میسٹر عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی بلوشستان کی متوقع کا لفظ اس لیے استعمال کروں کہ آج رات بارہ بجے کے بعد آدھی رات کو پرائیم میسٹر عمران خان سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں اور جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجرہ صاحب آلریڈی سعودی عرب میں موجود ہیں اور سعودی عرب دورہ بہت امپورٹنٹ ہے وہاں بہت سارے اہم امور پر باچیت جاری ہے اور معاملاتیں ہو رہے ہیں سعودی عرب کو یہ دورہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بزرائی کی مطابق اس میں سعودی عرب کو بقاعدہ دور پر سی پیک میں شامل کرنے کی بات کی جائے گی امکان ہے کہ اس کا اعلان کر دیا جائے اور دوسری یہ دورہ اس لیے امپورٹنٹ کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک نیا انٹرنیشنل بلوک بن رہا ہے جس میں چین پاکستان ایران اور روس شامل ہے اور اس میں سعودی عرب کو بھی شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ جو نیولی الیکٹڑ پریزنٹ امریکہ ہیں بائیڈن انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ وہ پرنس جو اس وقت سعودی عرب کے ہیں وہ ان کے خلاف ہیں اور کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان پر مبینہ طور پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک صحفی کا قتل کروا ہے تو اس حالے سے امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو اب چھوڑ دیا گیا ہے یہ اس کے سمبت تاثر پیدا ہو گیا ہے تو اس لیے سعودی عرب کو کیچ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کے حوالے سے یہ معاملات جو ہیں وہاں پہ ہونے اس لیے اگر تو یہ ملاقات آج دن کو ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر یہ ملاقات سعودی عرب کے دورے کے بعد ہوگی جو تین چار روز کے پر مشتمل ہوگا تو یوں اگر یہ معاملہ تین چار دن کے لیے لنگر آن ہوا تو پھر یہ معاملات عید کے بعد ہی تیان ہوں گے تو دکھائی بھی کچھ یوں ہی دیتا ہے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ حکومت بیس کو کول ڈال کرنا چاہتی ہے جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی اب اس کے قیمتے امکانات ہیں تو میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے اب امکانات بہت کم ہو گئے ہیں مقدوش ہو گئے ہیں کیونکہ آہ امران خان صاحب جو ہیں وہ آج دن سادق سنجانی شاہب کے ساتھ جو ملاقات کی اس میں سادق سنجانی شاہب نے بھی دو دو کلفات میں کر دیا ہے یا انہیں اندیا دے دیا ہے کہ اس سے آپ کے لیے بھی پھر مسائل پیدا ہوں گے تو لہٰذا معاملات کو باچیر کے تحریک کیا جائے گا اور اس میں یہ بھی تحریک آیا کہ جانکمال صاحب کا رویہ بھی ٹھیک کرنے کے لیے آہ مل جل کر ان کو ایک ٹسپنل میں لائے جائے گا تو لیکن آہ یہ معاملات ہیں ہو بھی جائیں تو لیکن بلچستان کے اندر جو چاسی بہران ہے وہ اتنی جلدی اب دکھائیں نہیں دیتا کیونکہ یہ بہران نہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے ہے بلکہ وہاں باپ پارٹی کی اپنے اندر سے بھی لڑائی شروع ہے تو یہ جاری رہے گا دوسرا گورنر بلچستان کے حوالے سے مشاورت کافی حد تک ہو چکی ہے اور آج اگر پرائی میسٹر کی ملاقات ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کے وقت سے تو گورنر کا بھی اعلان کر دیا جائے گا ستیل آہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون گورنر بنے گا لیکن ٹاپ کے وہی تین چھار نام ہیں تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ڈوینٹ ہوتی ہے پلیز میر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یوٹیوب پہ اور بیل آئیکن کو بھی پریس کی جائے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اس پلیٹیکل سچوشن پہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نے کے باہران